امران ریاض خان نے ایک پٹیکلر سٹینس لیا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے خلاف قدمات پنجاب میں صرف درس لیا گئے ہیں اس کی بلٹ ٹروف کار کا پرمٹ جو ہے ویٹر آف کیا گیا ہے ڈٹا رہے بلکل گبرانہ نہیں ہے پیچھے نہیں اٹنا تیرا بائی جونسا ہے وہ دوست بن کے یہ بات کر رہا ہے تیرا حقیل بن کے بات نہیں کر رہا میاں صاحب آپ ایک فیمس انکر پرسن امران ریاض کے لائر بھی ہیں کیس کے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے اور خصوصی طور پر اپنے دوست امران ریاض کو کیا محصر دینا جائیں گے جہاں تر تو سوال ہے امران ریاض خان کے کیسوں کا تو پروفیشنلی میں امران ریاض خان کو اس مشکل وقت میں اور کڑے وقت میں جہاں پہ ملک میں ایک مقصود قسم کا ایک پس منظر وہ چھایا ہوا ہے جس میں بہت سی پولٹیکل ڈویجن آپ کو نظر آتی ہے بہت پبلک ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے گرمنٹس میں پولٹیکس میں وہاں پہ امران ریاض خان نے ایک پٹیکلر سٹینس لیا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے خلاف ایک ہی دن میں بیک اینڈ فورچ اتنی پروسیڈنگ ایڈوینسٹیٹیو سائٹ اور کرمنل سائٹ پہ کی گئی ہے کہ ایک ہی لکھی ہوئی درخواست پر ملک میں بیس سے زائد مقدمات پنجاب میں صرف درش کیے گئے ہیں اس کے ویپن لائسنس کو کینسل کیا گیا ہے اس کی بلٹ پروف کار کا پرمٹ جو ہے وہ بیڈراؤ کیا گیا ہے اس کو ایز ای لائر ریپرسنٹنگ امران وہ میں لازمی طور پر تو دی لازت بریٹھ تو دی لازت لینٹھ میں اس کو پرسوک کروں گا کر رہا ہوں پہلے بھی کی ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہے کبھی بھی چھوٹے موٹے جو ہے وہ صحافتی ذمہ داریاں لباتے ہوئے کوئی پرائیوٹ پارٹیز بھی جنسا ہیں اس کو ڈیفیمیٹری نوٹسز یا سوٹس فائل کرتی ہیں ان کو بھی میں ہمیشہ ریپرسنٹ کرتا ہوں ایز ای دوست میں امران کو یقین دلانا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لازمی طور پر میں اس کا بائی بن کے اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس سے ایک ادھم آگے کرنا ہوں اور جو اس نے اب ایک سٹینس لے لیا ہے اور اس میں صرف اس کو گزارش یہی ہے کہ وہ اس کو برقرار ضرور رکھے لیکن تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا ہاتھ ہولا جنس ہے وہ تھوڑا سا کر لے لیکن اپنی بات پر ڈٹا رہے اپنی بات پر قائم رہے ایک محبت وطن پاکستانی ہے ان پریسیڈنٹڈ لیول پر اس کا پیٹریوٹیزم ہے میں نے اس کو ریپورٹنگ کرتے ہوئے بارٹرز پر دیکھا ہے میں نے پہاڑوں میں دیکھا ہے میں نے سمندروں میں دیکھا ہے تو مجھے اس میرے جیسے آدمی جو ہے وہ ہمیشہ اس سے انسپریشن لیتا ہے کہ جس لیول پر اپنی جان کو اٹھیلی پر رکھے اس نے صحافتی ذمہ داریاں پورے ملک میں لبائی ہیں تو بھائی ڈٹا رہے بلکل گبرانہ نہیں ہے پیچھے نہیں اٹنا تیرا بھائی جونسا ہے وہ دوست بن کے یہ بات کر رہا ہے تیرا وقیل بن کے بات نہیں کر رہا بلکل تیرے ساتھ کڑا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا چند ماہ کی بات ہے یہ تکلیفیں اور پریشانی ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا